اگر نن مدد خوائن اور اگر تینا راہ متعین کن تو یقینا قرآن اور حدیث مبارکہ کرے اچو دنو شریعت تٹھی یا انسان نا انسانیت تٹھی تنو مسئلہ یا دنو گڑا سلیتنو کنن اوٹی کرے رہنمائی ملنے پک حضور علیہ السلام نا دنن مبارکہ کا عراق عمل مبارکہ سکا او دینو مامون مختصرن عرض کریت اور دیا کیارے انت عمل مبارکہ سکا حضور علیہ السلام نا اوٹیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ہم دونوں جید صحابہ کرام کے افتائی تٹھی کس شکم کرنے کا پک افتائی تٹھی اور افتہ روایت تٹھی ہم کس شک کرنے کا پک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کریم فرمائے فے حضور علیہ السلام مشکات شریفنا حدیث پاکہ سے مشکات شریفنا حضور علیہ السلام فرمائے فے اذا کانت لیلت من نصف شعبان فقوم لیلہ وسوم نہارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راویہ دا حدیث پاکنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام من دا فرمان نقل فرمائے فے دا حدیث پاک مونی جاری فرمائے فے حدیث پاک نے ترجمہ دا دے کہ حضور علیہ السلام حکم مطا فرمائے فے کہ اراتی ما دا نصف شعبان نشب برے یعنی شب برات یا شب نجات یا شب مغفرت دا نن اراتی ما برے تو دا نن اٹی کرے قیام کا بو نماز خوام بو عبادت کا بو ذکر و اذکار کا بو اور اراتی دا ندے برے فسومو نہارہا دا ندے اٹی کرے روچتے بو روچتو بو تو یقینا حضور علیہ السلام جن مبارکم دا دے نا بالخصوص روچتے خوا کہ انتو رسول اللہ علیہ السلام معمول مبارک است کہ شعبان نا اولٹی روچتے خوا کا اور رمضان شریف نا بننے گا مست پن شش دے مست ہم روچتے اللہ کا دا خاطرہ تاکہ رمضان شریف بننے گے او نا تیاری مرے اور او کے بندق تیار مرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حضور علیہ السلام فرض روچتے اللہ علاوہ یعنی رمضان شریفاً علاوہ اخص کے زیادہ احتمام اصلا کروچتے مبارک تیخنگ نا تو دا تو مبارک شعبان نا شعبان نا یہ برکل